کانٹریک ملازمین کے لیے اچھی خبر چیئرمین کوادرپورٹ پسند کان بلیدی نے ایک اور پسندید ایک دام اٹھا لیا جی پی اے کانٹریک ملازمین کی مستقلی کے آرڈر چاری کر دیئے پسنی کے سمندر میں گیر کانو نے ٹرولر کا میلہ سچ گیا ہفتالار جزیرے کے اردگیر ٹرولروں نے ڈیرے ڈال دیئے پاکستان کوشٹ گارڈ نے منشیات کی بڑی کھی پکڑ لی پاکستان کوشٹ گارڈ نے جیونی کے علاقے بندری کے مقام پر کاروائی کی کاروائی میں ملزم گرفتار نہ ہو سکا ہمارے ساتھ تامن کیا ہے گوادر گولف سٹی a project of بی ایس ایم ڈیولپرز تو آپ بھی آج ہی ایم سی بی اسلامیک بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھنوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ یہ بقی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری ایم سی بی اسلامیک بینک بہبرکت بینکاری نیو میٹرو سٹی project of بی ایس ایم ڈیولپرز السلام علیکم زلہ گوادر کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں افرز مغل آپ دیکھ رہے ہیں تھی گوادر پوسٹ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ترین ہائلائٹس پر کانٹریک ملازمین کے لیے اچھی خبر چیئرمین گوادر پورٹ پسند کان بولیدی نے ایک اوٹ پسندید اقدام اٹھا لیا جی پی اے کانٹریک ملازمین کی مستقلی کے آرڈر چاری کر دیئے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے ایک حکم نامے کے تحت جی پی اے کے دس پورت شدہ ملازمین کے اہلے کھانا کو چیئرمین پسند کان بولیدی نے ان کی جگہ گوادر پورٹ آتھارٹی میں مستقل ملازمت کے آرڈر حوالے کر دیئے اس موقع پر چیئرمین بولیدی نے تائینات ہونے والے ملازمین کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ اپنی خدمات نہایت جانفشانی اور تنتہی سے سرانچام دینے کے احکامات بھی دیئے گئے پسندی کے سمندر میں گیر کانونی ٹرولر کا میلہ سچ گیا پسندی کے ماہی گیروں کا کہنا تھا کہ میکمہ فشریز پسندی چشم پوشی کیے ہوئے ہیں انہوں نے موقع دیتے ہوئے بتایا کہ میکمہ فشریز پسندی نے مکوران کے ساحل کو ٹرولرز مافیا کے حوالے کر دیا ہے ڈپٹی کمیشنر گوادر اورنزیر بادینی نے کومین صداد پولیو مہم کا جائزہ لینے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا موبائل پولیو ٹیموں کی جانب سے گھرگر بچوں کو پولیو سے بچاؤ اور قوت مدافعہ بڑھانے کے لیے ویٹامین اے کے قطرے پلانے کی عمل کا بھی جائزہ لیا گیا ڈپٹی کمیشنر گوادر نے جن بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے تھے ان کی انگلی پر نشان بھی دیکھیں اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر نے ڈسٹرک ہیلت آفیسر کو ہدایات کی کہ پولیو ٹیموں کو پابند کریں کہ وہ پولیو کے قطرے پلانے کے بعد انگلی میں نشان احتیاط سے لگائیں جو مٹ نہ سکیں دورانے چیکنگ، مانینٹرنگ اور ایویلیشن ٹیموں کو درست آداد شمار و نتائی جکس کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا نہ پڑے ڈی سی گوادر نے پولیو ٹیموں کو شاباش دے دی پاکستان کوسٹ گارڈ نے منشیات کی بڑی کھی پکڑ لی پاکستان کوسٹ گارڈ نے جیونی کے علاقے بندری کے مقام پر کاروائی کی کاروائی کے دوران پیک اپ گارڈی کو حراست میں لے لیا گیا گارڈی سے 743 کلو گرام ہشیش اور 57 کلو گرام منٹ آئیز برامت کر لی گئی کاروائی میں ملزیم گرفتار نہ ہو سکا اندھیرے کا فائدہ اٹھاتی ہوئے گارڈی ڈرائیور موقع سے فراد ہونے میں کامیاب ہو گیا پاکستان کوسٹ گارڈ ذرائع نے بتایا کہ پکڑے گئے منشیات کی مالیت عالمی منڈی میں کروڑوں روپے ہیں سابق ایم پی اے گوادر میر حمل کلمتی اور ڈسٹرک کانسل گوادر کے چیئرمین سید میار جان نوری نے انڈیس اسپتال گوادر کا دورہ کیا میر کلمتی نے عوامی شکایات پر انڈیس اسپتال گوادر کا اچانت طورہ کیا دورے کے دوران میر کلمتی نے اسپتال کے مختلف وارڈز جا کر تائینات ہونے والے ڈاکٹرز اور اسپتال کی عملے سے ملاقات کی اور ان سے معلومات حاصل کی سابق ایم پی اے نے اسپتال میں زیر علاج مریضوں کی حال پورسی کی اور ان کے شکایات بھی سنی میر حمل کلمتی نے انڈیس اسپتال گوادر کے سی اے او ڈاکٹر آفتاب احمد سے بھی ملاقات کی انڈیس اسپتال کے سی اے او میر حمل کلمتی کو اسپتال کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی میر کلمتی نے زیر تعمیر جی ڈی اے پاک چائنہ فرینڈشپ اسپتال کا بھی دورہ کیا حق دو تحریک کے زیلے سربراہ نے کنٹانی ہور کے متعلق رد عمل دیتے ہوئے کہا کنٹانی ہور کے انتظامی معاملات زیلے انتظامیہ کے حوالے ہیں اور اس میں کوسٹ گارڈ سمیت دیگر اداروں کی مداخلت قبول نہیں کریں گے گزشتہ روز کوسٹ گارڈ کی جانب سے کنٹانی ہور میں چھے سو بورٹس کی اجازت دینے کی بات سامنے آئی کنٹانی ہور کی انتظامی معاملات پہلے ہی زیلے انتظامیہ کے حوالے ہیں اور اس متعلق باقاعدہ ایک کمیٹی بھی موجود ہے جو اسے فارشات مرتب کرنے کا مجاز رکھتی ہے زیلے چیئرمین حق دو تحریک کا کہنا تھا کہ کنٹانی بارڈر کی انتظامی معاملات سے متعلق کوسٹ گارڈ کو کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں اگر اس حوالے سے اختیارات میں تجاوش کیا گیا تو بھرپور سیاسی مضامت کی جائے گی حق دو تحریک بلوچستان گوادر کے زیلے چیئرمین بشیر ہوت کی ڈی گوادر پوسٹ سے بات چیت گوادر کے سیاسی اور بی این پی کے مرکزی رہنما کوہدہ علی نے متاثرین سڑک کے معاملے پر ردیعمل دیتے ہوئے کہا کہ سید حاشمی ایوینیو کی تعمیرات کا کام تاتل کا شکار ادارہ ترکیات گوادر کی وجہ سے ہوا ہے تاریخی فازل چوک میں روزانہ گٹر اُبال رہا ہے سیبرچ و نکاسی آپ کا سسٹم دانستہ طور پر نہیں دیا گیا ناکام منصوب مندی کی وجہ سے رہگیر نبازیوں و خریداروں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے فازل چوکتہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فازل چوکتہ کمرشل دکانیں مقامی لوگوں کی ہیں ان متاثرین کو زمین کی قیمت سے معافظہ نہیں دیا جا رہا متاثرین سڑک کو متبادل جھگا دی جائے تاکہ وہ اپنا کاروبار چلا سکے انتظامیہ و متعلقہ ادارے کی زیادتی والے اقدام کی مخالفت کرتا ہوں دکانداروں اور تاجروں کے ساتھ کھڑا ہوں روز تاتل کا شکار اور دکانداروں کو معافظہ ادا کیا جائے ورنہ شدید ایک چارچ کیا جائے گا پی این پی کے مرکزی رہنما قودہ علی کی دیگوادر پوسٹ سے گفتگو پبلک ویلفیر کلب پسنی میں اس مازمان کی جانب سے بلوچی زبان کے معروف شائر مبارک گازی کے چہلم کی مناسبت سے پسنی کے تمام شورہ اور عدیبوں نے منیر مومن کی سربراہی میں اجلاس مناکت کیا اجلاس میں بلوچی زبان کے نامور شورہ و عدوا جس میں میر عمر میر رسول بکش فرید زبیر مختار بھار علی گوہر ساجد نور اس مازمان پسنی کے صدر کمبر کلمتی مصدق اسلم و دیگر نے شرگت کی اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ مبارک گازی کے چینلنگ کی مناسبت سے تقریب کا انقاط کیا جائے گا جس میں مختلف سیگمنٹ رکھے چاہیں گے تقریب کے لیے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے شخصیات کو مددو کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا گوادر کیپٹن ریٹائیڈ زہیب محسن پولیس لائن پہنچ گئے پولیس لائن پہنچنے پر پولیس افسران و اہل کاروں نے ان کا استقبال کیا اور گوادر پولیس کے چاک و چوبن دستین ان کو سلامی دی کیپٹن ریٹائیڈ زہیب محسن نے پولیس لائن میں شہدہ کے یادکاری پر حاضری دی اور پھول چڑھائے کیپٹن محسن نے شہدہ کے اس آلیس سواب کے لیے خصوصی دعا کی چیئرمن میوسپل کمیٹی جیونی اکرم حیات شہزادہ سے رکشہ ڈرائیورز نے ملاقات کی ملاقات میں رکشہ ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ ان کو جیونی پولیس ان کے رکشوں کو بزار میں کھڑے ہونے سے منع کر رہی ہے پولیس زلہ انتظامیہ کے حکم پر کاروائی عمل میں لائی تھی چیئرمن شہزادہ نے اس متعلق انتظامیہ سے رابطہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی جمعیت علمہ اسلام کے مجلس عمومی کا اجلاس مرکت ہوا اجلاس میں زلی امیر مولانا عبدالحمید انقلابی اور دیگر رہنماؤں کی شرکت اجلاس میں تنظیم کی تحصیل گوادر میں چار ماہی کارگرد کی ریپورٹ و مالیتی ریپورٹ پیش کی گئی اجلاس میں روہ ماہ کی آخری عشرے میں ہونے والے علمہ کنمنشن کی تیاریوں پر بھی پشاورت کی گئی میرین ڈرائیف پر گوادر گرامر سکول کی جانب سے میرین ڈرائیف پر اسپیس ووک کا احتمام کیا گیا ووک میں سکول کے تعلیب علموں نے مختلف سائنس سے روپ دھار لیے اسپیس ووک کے شرکانے سے انجینئر داد اللہ بلوچ اسکول پرنسپل ناصر رہیم سہرابی نفیسہ رشید و دیگر نے خطاب کیا مکوران کوسٹل ہائیوے پر ٹائلز سے بھرا ٹرولر اُلٹ گیا ٹرولر بریک فیل ہونے کی وجہ سے بوزی ٹاپ کے مقام پر اُترتے ہوئے ہاتھ سے کا شکار ہو گیا ٹرولر کی ہاتھ سے کی بائیس مکوران کوسٹل ہائیوے پر ٹریفک کی روانی گھنٹوں تک متاثر رہی ڈی آئی جی برکت حسین کوسا کی دائیات پر ایس پی کوسٹل ہائیوے پولیس خرشید احمد نے کوسٹل ہائیوے پولیس کے جوانوں کے ہمراہ کئی گھنٹوں تک ریسکیو آپریشن کے بعد ٹریفک کو بحال کر دیا واضح رہے کہ بوزی ٹاپ کے مقام پر ٹرولرز گاریاں گرنا معمول بن گیا ہے اینی شاہدین کے مطابق ٹرولرز اپنی گنجائش سے زیادہ مال برداری کے بائیس ہاتھ ساتھ کا شکار ہو رہے ہیں گزشتہ روز عالمی تقریمیں آساتیزہ کی مناسبت سے سوشل ویل فیر آفیس کے اہاتے میں آساتیزہ چندن ساچ اور امبر سمین نے پودے لگا دیئے پودہ سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کے ڈپری ڈائریکٹر قدیر لکمان کی چانب سے آساتیزہ کے اعزاز میں لگائے گئے اس موقع پر قدیر لکمان کا کہنا تھا کہ سکول میں آساتیزہ نننے پودوں کی آبیاری کرتے ہوئے انہیں سایہ دار شجر بناتے ہیں ہم نے انہی آساتیزہ کی ہاتھوں سے شجرکاری مہم شروع کر دی آل پاکستان چوتھا میر اکبر میموریل فوٹبال ٹارنمنٹ کا افتتاہ کر دیا گیا ٹارنمنٹ کا افتتاہ میچ کے میمانے خاص سابق صوبائی وزیر میر عبدالگفور کلمتی نے بال کو کیک لگا کر کیا ان کے ہمرا چیئرمن گوادر پورٹ پسند خان بلے دی سابق ایم پی اے گوادر میر حمل کلمتی ڈی آئی جی مکوران کوشڈل ہائی وی برکت حسین خوصہ اور دیگر موجود رہے دونوں ٹیموں کے کھلاریوں سے میمانے خاص و دیگر میمانوں نے ملاقات کی اور ان سے مسافہ کر کے تعرف کروایا گیا اور آل پاکستان چوتھا میر اکبر میموریل فوٹبال ٹارنمنٹ کے افتتاہی میچ بابا بزنجو فوٹبال اسٹیڈیم گوادر میں کھیلا گیا افتتاہی میچ کینڈی لینڈ فوٹبال ٹیم کراچی اور نگور فوٹبال ٹیم ایران کے ماں بین کھیلا گیا میچ میں کوئی بھی ٹیم گول کرنے میں ناکام رہی دونوں ٹیم بگیٹ گول کیے برابر رہی افتتاہی میچ دیکھنے کے لیے گراؤنڈ تماشائیوں کی بڑی تعداد موجود رہی یہ تھی زیلا گوادر کی اب تک کی اہم ترین خبریں مزید خبروں اور زیلا گوادر کی تازہ ترین صورتحال کے لیے دیکھتے رہیے دی گوادر پوسٹ یا ہمیں فالو کیجئے ہمارے پیس بک پیج انسٹرگرام ٹویٹر اور ٹک ٹوک ہینڈلز پر اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اور اسی کے ساتھ دیجئے فوز مغل کو اجازت اللہ نے کہہ پان موسیقی